تمام دیکھنے والوں سے اور وہ لوگ جو اس ویڈیو پر پہلی دفعے ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی انفرمیشن مل جائے ہیلو ویو اسلام علیکم میں ہوں علی ان ویلکم ٹو می چینل سونک ایکسپرٹ آج جمعہ تو نبارک کا دن ہے اور میرے تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت نبارک ہو تو آج بھی ایک اہم خبر کے ساتھ ویڈیو کا سٹارٹ کروں گا پہلے ویسے اس کی ایک تھوڑی سی انفرمیشن تو میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا کہ جو گولڈ مافیا کے خلاف بھی جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے جو اقدام گورنمنٹ نے کیا ہے اور ایف آئی اے جو سرگرم ہوئی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آج بزار میں دیکھے گئے کہ گولڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر مشتفل ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کا مقصد سونے کے سمگلرز اور مافیا کو پکڑ کر قانونی کاروائی کرنا ہے ذرائع نے بتایا کہ ٹاسک فورس نے سونا سمگلنگ کرنے والی مافیا اور سمگلرز کی لسٹے تیار کر لی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ گولڈ ڈیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے جبکہ سونے کی خرید و فروخت کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے ذرائع نے مزید کہا کہ اس کا فائدہ عام شہری اور ملک کو ہوگا سونے کی قیمت پہلے ہی مارکٹ میں نیچے آ چکی ہے تو اب یہ جو خبرانہ اس سے دو تین چیزیں اور منسلک ہوتی ہیں ایک تو وہ کہ بغیر رسید کے بغیر ڈاکومنٹس کے بغیر آئی ڈی کارڈ کے جو سونا خریدہ اور بیچا جا رہا تھا اب اس کے اوپر بھی سختی ہوگی یہ ٹیکس نیٹ کے نیٹورک میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ گولڈ کی سیل پرچیز ہوگی کہ جو غیر قانونی سونے کی لیندین ہوگی نا جس کی لکھت پڑھنے ہوگی لوگ اپنی ایڈنٹیٹی ہائیڈ کرنا چاہیں گے تو اب وہ نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں جتنے بھی ایسوسییشنز بنی ہوئی ہیں نا انہوں نے بھی گولڈ ڈیلرز کو یہ بتا دیا ہے کہ پراپر طریقے سے کام کریں کوئی بھی ایسوسییشن کا عودے دار یا پوری جو بھی ایسوسییشن کے پورے ممبرز ہوں گے وہ سپورٹ کرنے نہیں آئیں گے اس شخص کی جو لائن آرڈر کے اگینس گولڈ کی سیل پرچیس کرے گا تو چلے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کے گولڈ کی پرائیس کے اوپر گولڈ جو عالمی مارکیٹ کے اندر جو ڈالر میں ون ٹرائ آنس کا ریٹ ہے نا وہ ہے ایک ہزار نو سو سات روپے اور چوبیس کیرٹ کا جو ریٹ اوپن ہو رہا ہے نا وہ پھر آج دو پرائیسز سامنے میں آرہی ہیں کیلکولیشن کے حساب سے سامنے آرہی ہیں دو لاکھ تیرہ ہزار سے دو لاکھ پندرہ ہزار کے بیچ میں سونے کا ریٹ آج اوپن ہو رہا ہے باقی فردر انفرمیشن جو مکمل ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد آئے گی میں شیئر کر دوں گا لیکن ابھی دو لاکھ تیرہ ہزار سے دو لاکھ پندرہ ہزار کا ریٹ سونے کا کنسیڈر کیا جا رہا ہے پیور کا اور جو پٹھور ہے وہ پچیس سو روپے سے تین ہزار روپے تولہ لیس ہوتی ہے پیس کے ریٹ سے یعنی لوکل ریفائن کے بعد جو سونہ ہوتا ہے وہ پچیس سو سے تین ہزار روپے تولہ سستہ ہوتا ہے سیکنڈلی اگر ڈالر کی بات کریں ڈالر انٹر بینک کے اندر دو سو ستانوے روپے اور دو سو اٹھانوے روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس طرح اوپن مارکٹ میں راوی ایکسچینج کے حساب سے دو سو چھانوے اور دو سو تیرانوے روپے میں سیل اور پرچیز ہو رہی ہے اگر اب ہم بات کریں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے سونا سستہ ہوگا یا سونا مہنگا ہوگا تو دیکھیں جی سوننے کا ٹرینڈ سستہ ہونے کا ہی ہے جیسے کہ اب تو یہ بات اوپن ہوگا کہ یہ کرپ پیکٹسز کی وجہ سے گولڈ کا ریٹ میں نے پلیٹ ہو کے بڑھایا ہوا تھا اب اوریجنل جو ریٹ چلے گا آلوی مارکٹ سے جو ریٹ آئے گا اس کو ملٹیپلائے کر کے ڈالر کے کارڈنگلی جو ہم بزار میں ریٹ بنائیں گے اب وہ ہی چلے گا جو کہ جسٹیفائیڈ ہوگا سیکنڈلی شرح سوت کی انفرمیشن جو بھی ابھی آتی ہے اسے ساپ سے ریٹ میں جو بھی تبدیلی ہوگی وہ بھی میں انشاءاللہ آئے دن میں آپ سے اپ ڈیٹ کر دوں گا تو امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تک ان کا ایکشن اس کی اگینسٹ رہے گا معاملہ ٹھیک رہیں گے اور ریٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی جانے کے زیادہ رومرز ہیں آگے آنے والے وقت میں اللہ بہتر جانتے ہیں جو بھی ہوگا خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے میرا مشورہ اس وقت دیئی ہے کہ خاموشی میں سلامتی ہے آپ اس وقت ویٹ کریں ابھی دیکھیں صورتحال ایک سے دو دنوں میں واضح ہو جائے گی ہاں وہ لوگ آگے ربیو لیول کا مینہ ہے شادی بیعہ کا سیزن ہوتا ہے جنہوں نے ضروری جولری بنانی ہے جہاں ریٹ کم ملے وہاں پہ آکے اپنا آرڈر پلیس کریں کیونکہ ان کے لیے نیسیسری ہے وہ کام کرنا اور اپنی جولری بنائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید انفرمیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے خطب میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ